اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ عزیز طلبہ و طلبات ایک بار پھر سے ڈیجیٹل اسکول میں آپ کا استقبال ہے آج ہم جماعت نوی مضمون اردو گزل نمبر چھے جس کے شاعر ہے مجرو سلطان پوری اس کا ہم متعلق کریں گے اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ساتھی ساتھ پلی اسٹور میں سے ڈیجیٹل اسکول اس انڈرویڈ ایپ کو آپ ڈاؤنلوڈ کیجئے اس میں پہلے جماعت سے لیکھ کر دسی جماعت تک تمام مضامن کے ویڈیوز اپلوڈ کیے گئے ہیں تمام ویڈیوز آپ کو چینل کے پلیلیس میں بھی ملیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں گزل نمبر چھے شاعری ہمارے اندر جینے کی امن اور آگے بڑھنے کا حوصلہ بھی پیدا کرتی ہے اسی قسم کا ایک شعر ہے میں اکیلا ہی چلاتا جانب منزل مگر میں اکیلا ہی چلاتا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروہ بنتا گیا لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروہ بنتا گیا اس شعر کے خالق ہے مجرو سلطانپوری تو آئیے پیارے بچوں سب سے پہلے جان پہچان میں دیکھتے ہیں مجرو سلطانپوری کا اصل نام اسرالل حسن خان تھا وہ اکم اکتوبر سن انیس سو انیس کو سلطانپور یعنی یو پی میں پیدا ہوئے مدرسے میں اقتدائی تعلیم حاصل کر کے انہوں نے عالم کی سند حاصل کی تھی مجرو سلطانپوری مشہور ترقی پسند شاعر ہے انہوں نے کئی فلموں کے لئے گیت بھی لکھی ہیں سن انیس سو تریننو میں انہیں دادا صاحب پال کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا اس انعام کا حاصل کرنے والے وہ اولین فلم نگار تھے ان کی شاعر میں لبولہ جے کی بلند آہنگی کے ساتھ جوش و خروش پایا جاتا تھا گزل اور مشہل جان ان کے شاعری مجموعے ہیں چوبیس مئی دوہزار کو ممبئے میں ان کا اتقال ہوا پیارے بچوں یہ مقتصر سا تعرف تھا مجرو سلطانپوری کے بارے میں آئیے اب میں کچھ اشار پڑتا ہوں اس کے بعد اس کا مطلب واضح کرتا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں تقدیر کا شکوا بیمانے جینا ہی تجھے منظور نہیں تقدیر کا شکوا بیمانے جینا ہی تجھے منظور نہیں آپ اپنا مقدر بن نہ سکے اتنا تو کوئی مجبور نہیں یہ مائفلے اہل دل ہے یہاں ہم سب مائکش سب ہم ساکھی تفریق کرے انسانوں میں اس بزم کا یہ دستور نہیں آگے وہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے پیارے بچھو اس کا ہم مطلب سمجھتے ہیں شاعر کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو پوری طرح تقدیر اور قسمت سے منسلک کر دیتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ ان اناثر سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ عقیدہ قائم کر لینا کہ اللہ تعالیٰ تقدیروں اور قسمتوں میں کوئی تبدیل نہیں کرتا صحیح نہیں ہے بندوں کے عزم و ارادی کی مضبوطی اور بلندی کی پیش نظر اللہ تعالیٰ ان کے پہلے سے لکھیوی تقدیر میں تبدیلیاں کرتے ہیں آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا تقدیر سے شکوا کرنا صحیح نہیں ہے تیرا تقدیر سے شکوا کرنا صحیح نہیں ہے سچ یہ ہے کہ تو حالات کا سامنا کرنے سے کتراتا ہے تو خود نہیں چاہتا ہے کہ تیرے حالات تبدیل ہو تو مسائلہ حیات سے گریز برتتا ہے اور ناکہ بھی وہ نامرادی کا سارا ٹھیکرا تقدیر پر خود دیتا ہے یہ دل والوں کی محفل ہے اور اس کا اصول یہ ہے کہ یہاں انسانوں کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے سب میکش ہے سب ساکھی ہے آگے کہہ رہے ہیں دیکھو پیارے بچھو جنت بے نگینہ تصنیم یہ لب انداز اس کے ایشیق نہ پوج میں جس سے محبت کرتا ہوں انسان ہے ایک خیال ہور نہیں تو پیارے بچھو یہاں پہ دیکھیں تصنیم ایک لفظ آیا ہوا جس کے معنی ہے جنت کی ایک نہر اور اسی طرح سے اس کا مطلب اس طرح سے ہے میرے دوست کی نگاہوں میں جنت آباد ہے اور اس کے لب سے تصنیم رہا ہے ایشیق اس کے انداز کا کیا کہنا اور سن جس سے محبت کرتا ہوں میں کوئی انسان ہے ایک خیال ہورو پری نہیں ہے آگے فرما رہے ہو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کہتے ہیں وہ کونسی صبح ہے جن میں بیدار نہیں افسو تیرا وہ کونسی کالی راتے ہیں جو میرے نشے میں چور نہیں پیارے بچوں افسو یعنی جادو پیارے بچوں یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب اس طرح سے کہ ہر صبح میں تیرے حسن کا جادو چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور ہر کالی رات کی سیاہی میرے زندگی کے اندھرے سے مستحار اس شہر میں اور فرمایا انہوں نے کہ اپنی اور دوست کی متضاد نویتوں کی صفات کو پر ایک خوبصورت انداز میں یہاں پر پیش کیا ہے کہ دوست کے انتہیہ حسین اور پرجمال ہونے کو صبح کے نور سے واپس تک کیا ہے اور اپنی بدنصیب اور تاریخ زندگی کو کالی سیاہ رات کے طور پر بیان کیا ہے آگے کہہ رہے ہیں کہ سنتے ہیں کہ کاتے سے گل تک ہے رہے لاکھوں ویرانی سنتے ہیں کہ کاتے سے گل تک ہے رہے لاکھوں ویرانی کہتا ہے مگر یہ عزم جنوب سہرا سے گلستہ دور نہیں مجرو اٹی ہے موج سبا آثار لیے توفان کے مجرو اٹی ہے موج سبا آثار لیے توفانوں کے حرکت رہے شبنم من جائے ایک جوے روا کچھ دور نہیں جوے روا اینے بہتا دریان یہاں پر روکے رہے ہیں کہ کہاں جاتا ہے کہ کاتے سے گل تک کے سفر کی راہ میں لاکھوں ویرانی پرخطر علاقے ہیں اس کے باوجود میرا عزم جنوب کہتا ہے کہ سہرا سے گلستہ دور نہیں آخر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اے مجرو موج سبا اپنے ساتھ توفانوں کے آثار لیے ہوئے اٹی ہے ممکن ہے ہر شبنم کا کترہ ایک بہتے ہوئے دریا میں تبدیل ہو جائے مجرو سلطان پوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان کے اندر عزم و ارادہ اور پوشش و کاوش کا ذرا سا بھی مادہ موجود ہو تو مستقبل میں ابرنے اور برباد ہونے والے معرکوں میں یہ بڑے کام آتے ہیں یعنی ہمارے اندر پائے جانے والا ذرا سا عزم مستقبل کے عظیم مواقع کے لئے سنگ بل کا کام ہوتا ہے اور اگر ہم مایوس ہو کر بے مقصد زندگی گزارے تو تمام عمر پسمندہ ہو کر رہ جائیں گے لامہ اقبال قائمی صاحب بہت مشہور ہے کہ ذرا نم ہو تو اے مٹی بہت ذرکھے زیسہ کی تو عزیز قلبہ طلبات ہمیں مسلسل اپنی محنت کو جاری رکھنی چاہئے انشاءاللہ کامیہ بھی ضرور آپ کو ملیں گی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے پھر ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ساتھی ساتھ ڈیجیٹل اسکول ایپ کو بھی آپ ڈانلوڈ کیجئے پلی سٹور میں